مفتی صاحب تمام قبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں دیں چند قبیرہ گناہ ہیں قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا قبیرہ گناہ ہے نماز جان کر تضا کر دینا سب سے بڑا قبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں اسلام میں خوب سمجھ لو جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے خوب سمجھ لیں یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز قضا نہیں ہونی جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دیئے نماز قضا کرنے کی میدان جنگ میں تو پھر کہاں اجازت ہوگی نماز قضا کرنا سود کھانا اور زنا کرنا شراب پینا لڑکوں سے بچھیلی کرنا ماباپ کو ستاتے رہنا کبھی کبھار اُچنیچ ہو جاتی ہے انسان سے گھر میں ہوتا ہے اس کا تو قرآن نے بھی کہا کبھی ماباپ سے موچ نیچ ہو جائے تو پھر استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے لیکن ان کو مستقل ٹورچر کرتے رہنا یہ بھی قسم داخل ہے کبیرہ گناہ میں رشتے داری توڑنا خونی رشتوں کو چچا مامو خالہ پھپی بہن بھائی یہ بہت قریبی رشتے ہیں ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے اگر آپ کی ایک ایک سال بھائی سے بات چیتی نہیں ہوتی بہن سے بات چیتی نہیں ہوتی بہت دالک کیا ہوئے تو حدیث میں تو آتا ہے رشتاری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو بہت خطرناک ہے اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جائے گا اور بدنظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے بار 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 کرتے رہو گے تو وہ بھی کبھیرہ میں داخل ہے آج کل ایک حیاء کے خلاف مسئلہ ہینڈ پریکٹس کی عادت لڑکوں کو بڑھ گئی ہے کبھی کبھار ہو جائے وہ صغیرہ میں داخل ہے لیکن یہ کام کبھی کبھار نہیں ہوتا جو کرتا ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو وہ بھی پھر کبھیرہ میں داخل ہو جائے گا تو اس طرح کے ہیں جھوٹ بولنا چھوٹے موٹے جھوٹ ادھر کی ادھر چھوٹی موٹی ٹوپیاں لوگ کرا دیتے ہیں کبھی کبھار ہلکا پھلکا جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی کو بڑھا تو یہ صغیرہ میں داخل ہے اور پوری پوری آپ نے پگڑیاں لے کے پہنانا شروع کر دی اس جھوٹ کی بیز پر لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں اور حق اور باطل میں خلط ملد ہو رہے ہیں تو یہ کس میں داخل ہوگا کبھیرہ گناہ میں قرآن کہتا ہے اگر تم کبھیرہ گناہوں سے بچو گے ہم چھوٹی موٹی خدائیں معاف کر دیں گے تو یہ سب کبھائی سے داڑی کٹنا بھی کبھیرہ گناہ میں داخل ہے معذرت کے ساتھ لیکن ہے کیونکہ یہ بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا کنٹینیون لگا رہتا ہے جسم کے ساتھ عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے پردہ کبھی کبھار بے پردگی ہو جاتی ہے صغیرہ میں داخل ہے مستقل عادت ہے کبھی پردہ ہی نہیں کرتی جیسے عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں تو کبھی بھی نہیں کرتے ہیں پھر وہ تو وہ پھر کبھیرہ میں داخل ہے